چیران سمر تک ملیشیا اسلامی ریزسٹنس ان عراق نے اماریکہ کو بڑی دھمکی دی ہے عربی اور انگریزی میں جاری اس دھمکی میں اسلامی ریزسٹنس ان عراق نے کہا ہے اسادھارن روپ سے آپ کی سردی تھنڈی نہیں ہوگی کس کی دھمکی ہے یہ اماریکہ کو عراقی ملیشیا کی بڑی دھمکی آگ آپ کا انتظار کر رہی ہے یو ونٹرز ویل نوٹ بی کھول آپ کا انتظار آگ کر رہی ہے آخری فیصلہ ہماری مسائلیں اور ڈرون کریں گے یہ عراقی ملیشیا نے دھمکی دی ہے آپ دیکھئے کرنل راٹھار آپ تینوں ڈوٹس کنیکٹ کیجئے ایک طرف اسریل کے لیے اماریکہ نے اپنے ہتھیاروں کے گودام کھول دیے دوسری طرف اماریکہ کے بیسج سے ہتھیار چوری ہو رہے ہیں تیسری طرف عراق کا ملیشیا کہہ رہا ہے کیا کنیکشن دیکھ رہا ہے ان تینوں میں کچھ کچھ ایسا ہے جو پک رہا ہے دیکھئے یہ شروع سے کوشش ہو رہی ہے کہ اس کو کسی طریقے سے ریجنل وار میں تبدیل کیا جائے لیکن ابھی یہاں پر جو سب سے بڑی چیز گوروں مجھے دکھائی دیتی ہے کہ اس سیز فائر کے دوران ہزباللہ کیوں چپ ہے سیریا کیوں چپ ہے اور اسلامی ریجسٹنس فورس بھی چپ ہے یہ وہ میجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ انہوں نے کیوں اپنے ہاتھ یہ اٹیکس کم کر دیئے اب آتی ہے بات اس ریجنل اس میں آپ جو ڈٹس جوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ امریکن بیس سے سامان جو چوری ہوا ہے وہ ون آف ٹھنگ ہو لیکن جس طریقے کا اسلامی ریجسٹنس فورس انہیراک نے کام دکھایا یا ہوتیز نے دکھایا ہے وہ اپنے سائز سے بڑا اپنی حیثیت سے بڑا اور اپنے حیثیت سے بڑے دشمن کے ساتھ انہوں نے لوہا لیا ہے لیکن وہ چیز مجھے سیریا سے نہیں دکھ رہی وہ چیز لیبنن سے نہیں دکھ رہی اور وہ چیز ایران سے بھی نہیں دکھ رہی لیکن ایک بڑی عدبت سی چیز دکھی عدبت سی چیز مطلب بڑی عجیب سی چیز دیکھنے کو ملی ہے پروفیسر داؤدی آپ دیکھیں سٹریٹ آف ہارموز میں امریکہ کی لگ بگ ایک پوری دیتیاکار ان کا جو یودپوت ہے جس پر پوری سینہ ہے جس پر فائٹر جیٹس ہیں جس پر ان کے سینک ہیں جس پر ان کے ہلیکاپٹر ہیں جس پر ان کے ہتھیار منڈ رہا رہے ہیں ہتھیار ہیں تینات ہیں اس پر ایران کے ڈرون منڈ رہا رہے ہیں پروفیسر داؤدی ان کی سپیڈ بورٹ بتائیے ایک طرف ائرکرافٹ کیریئر ہے اس کو سپیڈ بورٹ سے گھیر رہا ہے ایران یہ کیا نومل لگ رہا ہے آپ کو ایسا ہوتا ہے کہیں پہ دیکھیں بہت سے چیزیں عدبت ہو رہی ہیں بہت سے چیزیں اسٹرینج ہو رہی ہیں اور جیسا آپ کہہ رہے ہیں بلکل ایسا نہیں ہوتا ایسا نہیں لگتا لیکن یہاں پہ دیکھیں جو دوہرہ چریتر جو یہاں پہ دکھ رہا ہے سب سے بڑا جو ڈبل سٹینڈر جو دنیا دیکھ رہی ہے ایک طرف امریکہ ابھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جب دوبارہ سے یہ سیز فائر ختم ہو تو سی میلینز کے ڈسپلیسمنٹ کا گازہ میں دھیان رکھا جائے دوبارہ سے وہ اس طرح کی افرات افری نہ ہو یہ ہیومنٹریٹیرین ایڈ کی جائے دوسری طرف اپنے تمام ہتھیاروں کے گودام جیسا بھی آپ نے خود کہا اس کو کھول دیا جانا اور پورا سپورٹ دینا تو یہ جو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے چیزیں یہ عدبت بہت سے چیزیں یہاں پہ ہو رہی ہیں ایک چیز تو اور ہوئی ہے ایک چیز تو اور ہوئی ہے جنرل اسطانہ آپ دیکھئے کبھی ایسا ہو سکتا ہے سر کہ اتنے بڑے اسطر پر امریکہ کے ہتھیار چوری ہو جائیں جو امریکہ اس کے پاس جیسی سیٹلائٹس ہیں کہ وہ ایک نورمل سی مکھی تک جس کی ایمج نکال سکے اتنی زیادہ وہ سرویلانس کرتا ہو کیا آپ کو لگتا نہیں کہ اس کے پیچھے کچھ پک رہا ہے جنرلی لوگ کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ یہاں پر ملیشیاں ان کے ہتھیار چورا رہا ہو کہ آپ کو لگتا ہے کہ امریکہ کی اس میں کوئی چال ہو سکتی ہے دیکھیں اگر یہ نیوز صحیح ہے تو یہ بڑے حیرت کی بات ہے کیونکہ سیکیورٹی ان کی کافی ٹائٹ ہوتی ہے ان بیسز پہ لیکن اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ جب وہ لوگ ایراک میں یا اس جگہ کے بیسز کرتے ہیں تو لوکل سٹاف بھی ہوتا ہے اور لوکل سٹاف کا بھی انہیں استعمال کرنا پڑتا ہے کیونکہ صرف امریکی وہاں نہیں ہوتے ہیں جو نارمل کام کرنے والے ہوتے ہیں امریکہ کے خلاف کیوں آپ اتنا زیادہ اسرائیل کو سپورٹ کر رہے ہیں اور جو وہ مارک آٹ جس کے سم سے ہو رہی ہے گازہ میں تو اس چیز کے اوپر ایک آکروش ہے مسلم ورڈ میں اسلامی ورڈ میں اور سپیشلی جتنے یہ نون سٹیٹ ایکٹرز ہیں وہ سارے کے سارے کچھ نہ کچھ کرنا چاہیں گے یہ آپ نے بڑا مجھے پوائنٹ دیا نون سٹیٹ ایکٹرز پروفیسر داؤدی یہ نون سٹیٹ ایکٹرز اتنے زیادہ اس وقت ایکٹیو ہیں اور ہوتی خاص کر سر ہوتی نے جس طرح سے میڈل ایسٹ کے وہ جو سمندر والے راستے کو اس طرح سے خطرے میں ڈالا ہے پروفیسر داؤدی آپ کو لگتا نہیں کہ یہ پورے میڈل ایسٹ کے لیے بھی ایک خطرے کی گھنٹی بن سکتا ہے جس طرح سے جی سیون نے یہاں پر وارننگ دی ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ میڈل ایسٹ کے دیشوں کو اب ان جیسے نون سٹیٹ ایکٹرز کو اب یہاں پر کابو میں کرنا چاہیے نون سٹیٹ ایکٹرز ہمیشہ سے خطرہ رہے ہیں ہر ملک میں جہاں پہ بھی اور نون سٹیٹ ایکٹرز جب ہم نون سٹیٹ بولتے ہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کا سٹیٹ سے کوئی لے دینا نہیں ہوتا رول سے ریگولیشن سے کوئی لے دینا نہیں ہوتا یہ بہت بڑا خطرہ ہوتا ہے اسی کو ہم ملیشیا کہتے ہیں اسی کو ہم کہتے ہیں سٹیٹ اوف ہارموز میں ایران کی مرضی کے بینا پرندہ بھی نہیں پرمار سکتا اور اگر وہاں پر خوتی لیڈ سی میں اگر خوتی اس طرح کا کام کر رہے ہیں اگر سٹیٹ اوف ہارموز میں ایران وہاں پر امریکہ کے ائرکرافٹ کیریئر کو روک رہا ہے خوتی یہاں پر اگر امریکہ کے ائرکرافٹ پر مسائلیں مار رہے ہیں تو کہیں تو کوئی کنیکشن ہے جی جی میں وہی بتانا چاہ رہا تھا کہ نون اسٹیٹ ایکٹرز بہت ڈینجرس ہوتے ہیں جس ملک کی بات کریں وہ بہت ہی رول بیس تو ہوتے نہیں لیکن اور بھی خطرہ تب ہوتا ہے جب ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی اسٹیٹ ایکٹر وہ رولز کو نہ مانے کوئی اسٹیٹ ایکٹرز بولے کہ ہم پوری طریقے سے اور وہ نون اسٹیٹ ایکٹرز کے پرلیل میں کام کرے کہ ہم رول نہیں مانیں گے تو فرق کیا ہوا اسٹیٹ ایکٹرز اور نون اسٹیٹ ایکٹرز میں جب ماسوموں کی جان جانے لگتا ہے بہت سارے میڈلیز دیکھوں پہ یہ آروب لگتا ہے پروفیسر داؤدی کی وہی تو ان کو فنڈ کر رہے ہیں سوال یہ ہے میڈلیز کی شانتی کو خطرے میں یہ دیش ڈال رہے ہیں نون اسٹیٹ ایکٹرز کو فنڈ کر کے ان کو سپورٹ کر کے نون اسٹیٹ ایکٹرز کو کوئی سپورٹ نہیں کر رہا اور جو اسٹیٹ ایکٹرز کو سپورٹ کر رہا آپ دیکھیں یہاں دیکھیں وہی مسئلہ جو میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ اسرائیل ایک اسٹیٹ ہے اس کو رولز کو ماننا چاہیے معصوموں کی جانے بچانی چاہیے وہ رولز نہیں مان رہا تو ہم تو نون اسٹیٹ ایکٹرز کی جو بات کرتے ہیں تو وہ تو ہر حالت میں وہی ہیں کہ ہم ان سے کچھ ایکسپیکٹی نہیں کر سکتے کہ وہ رولز کو فالو کریں یہاں ایکسپیکٹ کس سے کر سکتے جو اسٹیٹ ایکٹرز گورنمنٹ سے جو انٹرنیشنل لاؤز کو فالو کرتے ہیں وہ نہیں کر رہے ہیں میرا سوال نہیں تھا ہم ایران جیسے اسٹیٹ سے ہم قطر جیسے اسٹیٹ سے یہ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کیا کہ وہ حماس اور خوتی پر کنٹرول کریں میں اس پر آوں گا لیکن اسی بیس دیکھیں میں اور کچھ دکھانا چاہتا ہوں اسرائیل اور حماس کے بیچ سیز فائر کی تاریخ اب ختم ہونے والی ہے ایسے میں قطر میں بندکوں کو لے کر ایک بڑی میٹنگ ہو رہی ہے جس میں موساد، سی آئیے اور قطر کے پردان منطریز بیٹھک میں شامل ہیں موساد، سی آئیے اور قطر دیکھ رہے ہیں آپ اوپر دیکھیں ہم آپ کو ان کی فوٹوز بھی دکھا رہے ہیں ان کو لوگوز دکھا رہے ہیں جس میں کوشش ہے کہ بڑی سنکھیا میں بندکوں کو چھڑانے کو لے کر ایک ڈیل فائنل ہو فیلہال جو نکل کر سامنے آیا ہے وہ یہ کہ ایک اسرائیلی سینک کے بدلے بیس فلسطینی ناغرک چھوڑے جائیں گے یہ بات کہی گئی ہے ایک سینک بیس فلسطینی ناغرک وہی اس کے پہلے جو ڈیل چل رہی ہے اس کے مطابق تیرہ اسرائیلی بندکوں کے بدلے ہر روز انتالیس فلسطینی خیدیوں کو اسرائیل چھوڑ رہا ہے یعنی ایک کے بدلے تین ظاہر ہے اس بیٹھک کی وجہ یہ بھی ہے کہ کل صبح سالے دس بجے سمجھوتے کی میاد جو ختم ہو رہی ہے وہ اس سے پہلے کچھ کر لیا جائے لیکن اسے بیچ الکتس فورس نے کہا ہے کہ کچھ اسرائیلی بندکوں کو وہ بھی رہا کرے گا الکتس کے پاس اسرائیلی بندک یہ سوال آپ کے من میں نہیں کوندھ رہا یہاں تو ابھی حماس کے پاس تھے یہ بندک سوال یہ ہے کہ جو چالیس بندک گائب ہیں ان کے چکر میں گازہ کے تئیس لاکھ لوگوں کی زندگی دا اوپر ہے چالیس بندکوں کے بارے میں کچھ پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ حماس کے پاس ہیں کسی تیسرے سنگٹن کے پاس ہیں چوتھے کے پاس ہیں پانچوے کے پاس ہیں چالیس بندکوں کا کچھ پتہ نہیں چل رہا ہے اور اس چالیس کے خلاف چالیس کے بدلے کیا حماس انتیس لاکھ لوگوں کی زندگی داؤں پر لگا دے گا جو اس وقت گازہ میں آلریڈی ہر وقت ایک خوف کے سائے میں ہے کہ کب یہ سیس پائر ختم ہو جائے گا